بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آف کلاس 3 آج ہم ایک نیا یونٹ شروع کرنے لگے ہیں جس میں ایک بہت مزید کی سٹوری ہے the title of the story is the hair and the tortoise پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے سٹوری پڑھیں گے سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے question and answer solve کریں گے تو hair کس کو کہتے ہیں بیٹا hair کہتے ہیں خرگوش کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے ایک اور لفظ انگلیش میں استعمال ہوتا ہے rabbit لیکن یہاں پر انہوں نے hair کا لفظ استعمال کے اسی طرح tortoise کہتے ہیں کچھوے کو کچھوے کے لئے بھی انگلیش میں ایک اور لفظ ہے جو کہ ہے turtle t-u-r-t-l-e turtle دونوں انگلیش کے ہی لفظ ہیں تو hair کے لئے یعنی خرگوش کے لئے بھی ہمارے پاس دو لفظ ہیں hair and rabbit اور اسی طرح tortoise کے لئے بھی ہمارے پاس دو لفظ ہیں tortoise and turtle so let's begin the story one day a tortoise went for a walk ایک دفعہ ایک کچھوہ سیر کرنے کے لئے گیا as he plodded along slowly he met a hair who was also going for a walk جب وہ آہستہ آہستہ تہل رہا تھا plodded کسی کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھئے ساتھ میننگ لکھاوا ہے plodded کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنے کو تو اس نے وہ ایک خرگوش کو ملا وہ بھی walk کر رہا تھا سیر کر رہا تھا یہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا the hair had long legs and did not walk but rather run jumped and played about خرگوش کی بڑی لمبی لمبی ٹانگیں تھی اور وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ وہ چھلانگیں لگا رہا تھا run بھاگ رہا تھا jumped چھلانگیں لگا رہا تھا and played about اور ادھر ادھر کھیل کود رہا تھا played about کھیل کود رہا تھا rather کا مطلب ہوتا ہے بجائے اس کے مطلب یہ کہ اس کے برعکس بلکہ وہ ٹھیک ہے اس طرح کے مقوم میں استعمال ہوتا ہے he stopped to look at the tortoise and began to laugh وہ رکا اور اس نے tortoise کو دیکھا یعنی کچھوے کو دیکھا اور ہسنا شروع کر دیا کہکے لگانے شروع کر دیا began to laugh ہسنا شروع کر دیا you are a very funny shape تم تو بہت ہی مزاہیہ لگ رہے ہو مجھے کیسے اس کا مزاہ کڑایا اس کو یہ کہنے لگا ہا 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 تم تو مجھے بڑے ہی مزاہیہ لگ رہے ہو مزاہ کا خیز لگ رہے ہو funny لگ رہے ہو he said to the tortoise as he laughed اس نے کہکے لگاتے ہوئے کچھوے کو یہ بات کہی your legs are very short تمہاری تو ٹانگیں کتنی چھوٹی ہیں is that why you walk slowly کیا یہی وجہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ چلتے ہو look at my legs میری ٹانگوں کو دیکھو they are very long خرگوش اپنی ٹانگوں کی اوپر بہت مغرور تھا کہ میری ٹانگیں تو بہت لمبی ہیں i can run very fast اس وجہ سے میں بہت تیز بھاگ سکتا ہوں i like to walk slowly said the tortoise کچھوے نے آگے سے کہا but میں تو آہستہ چلنا پسند کرتا ہوں but i think that i can get to the top of the hill quicker than you لیکن میرا خیال ہے کہ میں تم سے پہلے پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہوں میں تم سے زیادہ جلدی quicker کا مطلب ہوتا ہے جلدی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا what? ask the hair کیا? ہیرانی سے اس نے پوچھا خرگوش نے ہیرانی سے پوچھا do you want to run a race with me? کیا تم میرے ساتھ ایک ریس لگانا چاہتے ہو دور لگانا چاہتے ہو he laughed so much that he fell onto the ground یہاں پہ he سے مراد کون ہے? خرگوش خرگوش نے اتنے کہکے لگائے اتنا زیادہ ہنسا کہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا ٹھیک ہے he lay on the grass laughing and kicking his legs in the air وہ خاص کی اوپر لیٹ گیا اور کہکے لگانے لگا اور زور زور سے لاتے ہوا میں مار رہا اور اس سب سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ خرگوش کا خیال تھا کہ میں تو ضرور جیت جاؤں گا یہ بے وکوف ہے ٹوٹوئیز یہ کچھوہ بڑا بے وکوف ہے جو میرے ساتھ ریس لگا رہا ہے don't laugh too soon said the ٹوٹوئیز جو کچھوہ تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا سنجیدہ بھی تھا سمجھدار بھی تھا لیکن وہ خرگوش کی طرح مغرور بھی نہیں تھا اس میں اچھی بات یہ تھی اس نے کہا اتنی جلدی کہہ کے نہ لگاؤ ٹھیک ہے خرگوش نے کہا اچھا چلو ہم لومڑی کو بلاتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ تم ہمارے لیے ریس سٹارٹ کرو تاکہ دونوں ایک ہی لائن پر شروع ہوں اور ہماری ریس شروع ہو جائے ہم دیکھیں گے کہ کون پہلے فنشنگ لائن تک پہنچتا ہے اور کون پہلے ریس پوری کرتا ہے یعنی کون سب سے پہلے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے گا اور جو پہلے پہنچے گا وہی جیتے گا this will be fun اس میں تو بڑا ہی مزہ آئے گا اب آپ دیکھو تو خرگوش جو ہے وہ بڑا مغرور ہو رہا تھا اور بڑا اس طرح سے بیہیو کر رہا تھا جیسے کچھوے کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہ ہو اور دل میں یہ سوچ رہا ہو کہ یہ کچھوہ تو بڑا ہی بے وکوف ہے جس نے میرے ساتھ ریس لگانے کا ارادہ کیا ہے تو فوکس سٹارٹڈ دہ ریس یہ دیکھو جی یہ فوکس کھڑا ہے اور فوکس نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہے آپ کو پتہ ہے جب ریس شروع ہوتی ہے اور اب ریس شروع ہونے والی one two three go the فوکس شاؤٹڈ فوکس نے one two three کہا اور کہا چلو بھاگو plodded کا مطلب ہے آہستہ آہستہ چلنا rather اس کے برعکس began شروع laugh ہنسنا quicker جلدی سے تیزی سے shouted چلائیا ریس یعنی دوڑ تو بچوں یہ ریس جیسے ہی شروع ہوئی تو شروع میں تو کچھوے بیچارے کو پسینے آگے کیونکہ خرگوش اتنا تیزی سے بھاگا اس کو آگے چھوڑ کیا لیکن جب کچھوہ آگے کیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی ایک خرگوش درخت کی نیچے سویا ہوا ہے اب اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو میں ابھی نہیں بتاتی ہوں ہم باقی لیسن پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا the tortoise started walking slowly کچھوہ آہستہ آہستہ چلتا رہا soon he was a long way behind the hair بہت جلد ہی خرگوش نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا بہت پیچھے half way up the hill the hair stopped and looked back آدھے راستے میں پہاڑی کے آدھے راستے میں خرگوش نے مڑ کے دیکھا اور رک گیا the tortoise was creeping slowly along in the distance کچھوہ چھو تھا وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا creeping اس کو کہتے ہیں رینگتا ہوا چلتا آرہا تھا آہستہ 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 دور in the distance کا مطلب ہے دور فاصلے پر the hair laughed خرگوش نے کہکہ لگایا he thought that he was very clever اس نے دل میں سوچا میں تو بڑا خوشیار ہوں he nibbled on some grass and played about اس نے کہا چلو تھوڑا سا آپ انجوائی کرنا چاہیے اتنا زیادہ تو میں آگیا آگیا ہوں اس نے ادھر ادھر گھوم پھر کے گھاس کٹنا شروع کی nibbled کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے کترنا دانتوں سے کتر کتر کے دہا گھاس کھانی شروع کی اور ادھر ادھر کھل کود میں مصروف ہو گیا that tortoise will take a long time to get to the top of the hill he said to himself I think I'll have a little rest یہ کچھوہ تو بڑا ہی آہستہ چل رہا ہے اس کو تو بہت time لگے گا اور یہ پتہ نہیں کب پہاڑی کی چوٹی تک پہنچے گا کیوں نہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں I think I'll have a little rest میرا خیال ہے میں تھوڑا سا آرام کر لوں the hair lay down on the grass and soon fell fast asleep خرگوش گھاس پر لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت گہری نیند سو چکا تھا fast asleep کیا ہوتا ہے بیٹا he soon fell fast asleep وہ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو چکا تھا the tortoise slowly plodded on and on کچھوہ ہموشی سے آہستہ آہستہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا slowly plodded on and on یہ دو دفعہ جو on and on آئے ہیں اس کا مطلب ہے continue کیا اس نے چلتا رہا چلتا رہا he did not hurry but he never stopped walking and this is the key to success بیٹا اس نے بہت جلدی تو نہیں وچائی لیکن وہ کبھی رکا بھی نہیں وہ چلتا رہا چلتا رہا اور یہی بیٹا زندگی میں جیتنے کا گر ہے کہ آپ بہت جلدی تو نہ مچاؤ because hurry makes worry ٹھیک ہے جلدی کا کام شیطان کا ہم کہتے ہیں نا جلدبازی کا کام شیطان کا اس نے بہت جلدی تو نہیں مچائے لیکن اس نے کام چھوڑا بھی نہیں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا after a long while he passed the sleeping hair کافی دیر بعد وہ سوئے ہوئے خرگوش کے پاس سے گزرا the tortoise smiled to himself and carried on walking کچھوے نے خرگوش کو دیکھا دل میں ہسا اور چلتا گیا یہاں پر دیکھیں آپ کچھوے کی تصویر دیکھیں وہ مسکرا رہا ہے خرگوش مزے سے سویا رہا ہے اور کچھوہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے he looked behind him after a while the hair woke up he looked behind him for the tortoise تھوڑی دیر بعد خرگوش اٹھا جا گیا woke up جا گیا اس نے اپنے پیچھے دیکھا کہ کہیں کچھوہ آ رہا ہے کہ نہیں کیونکہ اس کا تو پکا یہ دل میں خیال تھا کہ ابھی تک کچھوہ میرے سے پیچھے ہی ہوگا the tortoise was not here اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ کچھوہ تو یہاں نہیں ہے میرے سے پیچھے تو نہیں ہے the hair looked around wildly اب وہ گھبرایا wildly کا مطلب ہے گھبرا جانا وحشت زدہ ہو جانا اس نے کہا یہاں پہ تو نہیں ہے کچھوہ کہاں چلا گیا میرے سے پیچھے ہونا چاہیے تھا اسے trying to find the tortoise اس نے ادھر ادھر گھبرایا ہوئے انداز میں دیکھا کہ کچھوہ کہاں چلا گیا ہے trying to find کا مطلب ہے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کچھوے کو to his horror اس کے لیے مطلب اس کو خوف آیا اس کو ڈر لگا اس نے کہا اوہو he saw the tortoise almost at the top of the hill جب کھبرا کے وحشت زدہ ہو کے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کچھوہ تو پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے ہی والا ہے the hair jumped up اس نے چھلانگ لگائی and bounded away as fast as he could اور اتنی تیزی سے اچھلا جتنی تیزی سے وہ اچھل سکتا تھا جتنا اس کے لیے ممکن تھا کیونکہ وہ تو گھبرا گیا ظاہر ہے کچھوہ تو جیتنے والا تھا the fox stood at the top of the hill اور وہاں پر fox یعنی لومڑی بھی کھڑی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کون پہلے پہنچتا ہے the tortoise got there first اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو finish line ہے اس پر کچھوہ پہلے پہنچ گیا اور کرگوش نہیں پہنچا یہ ورڈز میننگز لکھنے بیٹا creeping رینگتا ہوا distance فاصلہ thought سوچ فکر nibbled کترنا کاٹنا hill پہاڑی ہری جلدی کرنا wildly وحشت سے horror خوف bounded چھلانگ مارنا اچھلنا breath سانس slow آہستہ steady مضبوط race دوڑ in the distance he saw the hair bounding along دور سے اس نے دیکھا کہ خرگوش چھلانگیں مارتا آرہا ہے کس نے دیکھا کچھوے نے یہی کس کے لئے استعمال ہوئے کچھوے کے لئے the hair came hurrying up out of breath خرگوش چھلتا کودتا بھاگتا جلدی جلدی آیا out of breath کا مطلب ہے اس کا سانس پھولا ہوا تھا بالکل جیسے ہانپ رہا تھا ٹھیک ہے تیز تیز سانس لے رہا تھا the tortoise looked at him and smiled tortoise نے اس کی طرف دیکھا اور مسکر آیا you have fine long legs تمہاری ٹانگیں تو بڑی لمبی ہیں he said اس نے as my short legs لیکن ان لمبی ٹانگوں نے تمہیں یہاں اتنی جلدی نہیں پہنچایا جتنی جلدی میری چھوٹی ٹانگوں نے مجھے پہنچا دیا آپ کو یاد ہے نا شروع میں خرگوش نے کچھوے کا مزاک اڑایا تھا اور ایک ایسی چیز کا مزاک اڑایا تھا جو اللہ نے بنائی ہے بیٹا کبھی بھی کسی کی ایسی چیز کا مزاک نہیں اڑاتے جو اس کے اپنے بس میں نہ ہو مثال کے روح طور پر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کا مزاک اڑانا بہت بری بات کسی قد چھوٹا ہے تو اس کا مزاک اڑانا بہت بری بات اسی طرح کوئی بہت پتلا ہے یا بہت موٹا ہے تو اس کا مزاک اڑانا بہت بری بات اور پھر ایسے لوگ جو دوسروں کا مزاک اڑاتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا خربوش کے ساتھ ہوا کہ پھر اس کو شرمندہ ہونا پڑا اس نے کچھوے کی چھوٹی ٹانگوں کا مزاک اڑایا اور اپنی لمبی ٹانگوں پر فخر کیا غرور کیا بعض دفعہ تھوڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم خاموشی سے چلتے رہیں گے سٹیڈی کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوسلی وہ کام کرنے والا مستقل مزاج سٹیڈی کا مطلب ہے مستقل مزاج مضبوط کے معنیوں میں بھی آتا ہے سٹیڈی لیکن یہاں پر اس کا میٹ آپ نے اس لیسن کو دو دفعہ سن نا ہے ویڈیو سن نے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھنا ہے لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے اور پھر ورڈ اور میننگ اپنی کوپی میں نیٹ لکھنے ہے یونٹ شروع کرنے سے پہلے ٹاک پہ دیٹ کلاس ورک یونٹ کا نام یونٹ کا نمبر یہ سب لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے